ڈراما سیریل کلک میں جی ایک دفعہ پھر سے وہاج نے دل توڑ دیا ہے سارا کا میں تو سوچ رہا تھا کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا بانکیں بند کر کے وہاج جو ہے اب سارا کی اوپر یقین کرے گا لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا جی پھر دوبارہ سے وہی کام ہوا ہے اور سارا بھی خموشی سے وہی تو میں تو میں کرتی رہ گئی لیکن اس کو ایسا نہیں کنا چاہیے تھا خیر اس سے پتہ چاہ رہا ہے کہ ڈرامے کی ابھی کافی اپیسوڈز باقی ہیں خیر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دوریہ نے پھسا دیا ہے سارا کو اور اب جا کر سارا کو اکل آئی اور خیر یہ بھی ضروری تھا کہ سارا کی آنکھیں کھل جاتی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی بھی دوریہ اس کو دوکہ نہیں دے گی جو کچھ ہوا اس کے ماضی میں ہوا لیکن اب وہ ایسا اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والی لیکن جی اس کی غلط فہمی جو تھی وہ اب اس نے پورے طریقے سے ختم کر دی اب اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ جی ڈال میں کچھ کالا ہے بلکہ پوری کی پوری ڈال ہی کالی ہے اور ہوتا بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دوریہ اپنے فائدے کے لیے لے کر گئی ہے سارا کو لیکن وہاں جا کر جیسے ہی وہاں جنے اس کا پیچھا کیا ہے تو اس کو پتا چل گیا ہے کہ جی سارا ہی پھر دوبارہ کو گیم چلا رہی ہے اور گر جا کر بھی اپنی ماں کا دماغ بڑھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ سارا یہ صحیح نہیں ہے اپنے ہی کو گیم چلا رہی ہے جتی جلدی ہو سکے اس کو فارق کر دیا جائے لیکن یہ بات سن کر اس کی ماں کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے اس لیے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں میں اس کو سمجھتی ہوں آپ لوگ پھر دوبارہ یعنی کہ ایک دوبارہ سے پھر آپ لوگ اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں لیکن اب کی دفعہ میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی اور میں اثنی کمزور نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کی بات مان جاؤں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو اس بات کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کرنے والی ہوں جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو شہانہ ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے بیٹی کے ایبو پر پردر ڈالا ہے لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جو کچھ بھی ہے سامنے ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اب خموش رہو اب ہم جیسا جو اس کے ساتھ کریں گے ویسا ہی کرتے رہیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ سارا اس چیز کی اجازت کسی کو نہیں دے گی اور کہے گی کہ میں کسی کو اس بات کی پرمیشن نہیں دیتی کہ کوئی بھی میرے معاملات میں دخل اندازی کرے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی ہوں اور کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ سوچے وگر سے اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس بات کے لیے نہیں بولی اور اس کا ساتھ نہیں دی گیا اور اس چیز کی شرمندگی مجھے آج تک ہے لیکن اب میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی ہوں میں اپنی بیٹی کا برپور ساتھ دوں گی اور اس کے ساتھ ہی رہوں گی چاہے آپ لوگوں کو برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے مجھے اس سے کوئی بھی پرواہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم شروع سے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ دیتی آ رہی ہو لیکن پلیز مزید اس طرح کے ساتھ دینے چھوڑ دو کیونکہ وہ ہاتھ جو ہے وہ بھی ساتھ مل جاتا اور کہتا ہے کہ اب جلدی سے اس کا کوئی اچھا سب فیصلہ کیجئے پر نہ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کو بھی پشتانہ پڑے اس کو سن کر آپ دیکھیں گے سارا کہتی ہے کہ تم پھر دوبارہ سے ایک اور گلتی کر رہے ہو اور اب تمہاری اس گلتی کی کوئی معافی نہیں ہے یہ بات میں تمہیں بتا دیتی ہو جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ گلتی نہیں میں نے آنکھوں دیکھا سب کچھ دیکھا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ سارا پھر سے خموش ہو جاتی ہے دریہ کی خاطر کیسا نہ ہو کہ دریہ کا گھر کھراب ہو جے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جب بھی بات کھلے گی تو حاج اس کو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گا اور کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکے گا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سارا جو ہے اس لیے خموش ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بہن کا گھر کھراب ہو جے لیکن دریہ کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی اور دریہ اپنا بدلہ لینے پر تلی ہوئی ہے اور اس کی جندگی ہے جیرن کرنے پر تلی ہوئی ہے لیکن جی آپ دیکھیں گے ان کا بہت برا ہے کیونکہ اب حاج کو اس قدر سزا ملنی ہے کہ جو کچھ اس نے سارا کے ساتھ کیا ہے دوبارہ سے اس کے ساتھ دوکہ کیا ہے اس کی سزا تو اس کو مل کر ہی رہنی ہے اور بہت ہی بیانک سزا مل کر رہنی ہے ٹراما سیریل کلک میں جی ایک دفعہ پھر سیو حاج نے دل توڑ دیا ہے سارا کا میں تو سوچ رہا تھا کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا بانکیں بند کر کے وہاں جو ہے اب سارا کی اوپر یقین کرے گا لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا جی پھر دوبارہ سے وہی کام ہوا ہے اور سارا بھی خموشی سے وہی تو میں تو میں کرتی رہ گئی لیکن اس کو ایسا نہیں کہنا چاہے تھا خیر اس سے پتا چاہ رہا ہے کہ ڈرامے کی ابھی کافی اپیسوڈز باقی ہیں خیر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دوریا نے فسا دیا ہے سارا کو اور اب جا کر سارا کو اکل آئی اور خیر یہ بھی ضروری تھا کہ سارا کی آنکھیں کھل جاتی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی بھی دوریا اس کو دوکہ نہیں دے گی جو کچھ ہوا اس کے ماضی میں ہوا لیکن اب وہ ایسا اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والی لیکن جی اس کی غلط فہمی جو تھی وہ اب اس نے پورے طریقے سے ختم کر دی اور اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ جی ڈال میں کچھ کالا ہے بلکہ پوری کی پوری ڈالی کالی ہے اور ہوتا بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دوریا اپنے فائدے کے لیے لے کر گئی ہے سارا کو لیکن وہاں جا کر جیسے ہی وہاں جنے اس کا پیچھا کیا ہے تو اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جی سارا ہی پھر دوبارہ کو گیم چلا رہی ہے اور گھر جا کر بھی اپنی ماں کا دماغ بڑھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ سارا یہ صحیح نہیں ہے یقین ہے اس لیے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو سمجھتی ہوں آپ لوگ پھر دوبارہ یعنی کہ ایک دوبارہ سے پھر آپ لوگ اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بھوتان لگا رہے ہیں لیکن اب کی دفعہ میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی اور میں اتنیک امزور نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کی بات مان جاؤں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو اس بات کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کرنے والی ہوں جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو شہانہ ہے وہ کہتے ہی کہ پہلے بھی تم نے بیٹی کے عیبو پر پردر ڈالا ہے لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جو کچھ بھی ہے سامنے ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اب خموش رہو اب ہم جیسا جو اس کے ساتھ کریں گے ویسا ہی کرتے رہیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ سارا اس چیز کی اجازت کسی کو نہیں دے گی اور کہے گی کہ میں کسی کو اس بات کی پرمیشن نہیں دیتی کہ کوئی بھی میرے معاملات میں دخل اندازی کرے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی ہوں اور کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ سوچے اور اگر سے اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس بات کے لیے نہیں بولی اور اس کا ساتھ نہیں دی گیا اور اس چیز کی شرمندگی مجھے آج تک ہے لیکن اب میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی ہوں میں اپنی بیٹی کا برپور ساتھ دوں گی اور اس کے ساتھ ہی رہوں گی چاہے آپ لوگوں کو برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے مجھے اس سے کوئی بھی پرواہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم شروع سے ہی اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی آ رہی ہو لیکن پلیز مزید اس طرح کے ساتھ دینے چھوڑ دو کیونکہ وہاں جو ہے وہ بھی ساتھ مل جاتا اور کہتا ہے کہ اب جلدی سے اس کا کوئی چسپ فیصلہ کیجئے پر نہ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کو بھی پشتانہ پڑے اس کو سن کر آپ دیکھیں گے سارا کہتی ہے کہ تم پھر دوبارہ سے ایک اور گلتی کر رہے ہو اور اب تمہاری اس گلتی کی کوئی معافی نہیں ہے یہ بات میں تمہیں بتا دیتی ہوں جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ گلتی نہیں میں نے آنکھوں دیکھا سب کچھ دیکھا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ سارا پھر سے خموش ہو جاتی ہے دریہ کی خاطر کیسا نہ ہو کہ دریہ کا گھر خراب ہو جے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جب بھی بات کھلے گی تو حال اس کو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گا اور کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکے گا اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سارا جو ہے اس لیے خموش ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بہن کا گھر خراب ہو جے لیکن دریہ کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی اور دریہ اپنا بدلہ لینے پر تلی ہوئی ہے اور اس کی زندگی یہ جیرن کرنے پر تلی ہوئی ہے لیکن جی آپ دیکھیں گے ان کا بہت برا ہے کیونکہ اب آج کو اس قدر سزا ملنی ہے کہ جو کچھ اس نے سارا کے ساتھ کیا ہے دوبارہ سے اس کے ساتھ دوکہ کیا ہے اس کی سزا تو اس کو مل کر ہی رہنی ہے اور بہت ہی بیانک سزا مل کر رہنی ہے